C.I.E.T.N.C.E.R.T. پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب چودہ بسوا کا کھیت صفحہ 113 یہاں ایک تصویر ہے جس میں ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے لکھا ہے میں بسوا ہوں میرے والد ایک کسان ہے ہم کرناٹک کے بیل وانکہ گاؤں میں رہتے ہیں یہ جولائی کا مہینہ ہے ہر سال کی طرح اپا یعنی میرے والد پیاز کی فصل بونے کے لیے کھیت کو تیار کر رہے ہیں اس وقت بہت سارے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے میں بھی اپا کے ساتھ کھیتوں پر جاتا ہوں ادھر کچھ دنوں سے اپا کھونٹی یعنی لوہے کی ایک چھڑ کا استعمال زمین کو کھودنے اور مٹی کو ڈھیلا اور نرم کرنے کے لیے کر رہے ہیں معلوم کرو بسوا کے علاقے میں ایک آزار جو کھونٹی کہلاتا ہے مٹی کو ڈھیلا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے آزار کو تمہارے علاقے میں کیا کہا جاتا ہے اس کی تصویر بناو اور اس پر تبادلہ خیال کرو برائے استاد یہ سبق پیاز کی فصل کی کاشت کے مراحل کے بارے میں بتاتا ہے آپ اس کو مثال کے طور پر استعمال کر کے بچوں کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں کاشت کی جانے والی فصلوں کے مراحل کے بارے میں بتائیں ایسی فصلیں جو عام طور پر ان کے علاقے میں ہوتی ہیں صفحہ ایک سو چودہ کسی کسان سے یا اپنے خاندان کے کسی بزرگ سے معلومات حاصل کرو کہ کس قسم کی فصلوں کی کاشت تمہارے علاقے میں ہوتی ہے بیجوں کی بوائی اس سال بھی میرے والد کھیت میں پیاز کے بیج بوائیں گے بیل کرے گے یعنی حل کو کھینچیں گے اور اپا ان کے پیچھے بیجوں کو چھڑکتے ہوئے چلیں گے میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں بلکل اپنے اپا کی طرح لیکن اپا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ایک مقررہ فاصلے پر صحی مقدار میں بیج ڈالے جائیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت سارے بیج ایک ہی جگہ پر ڈال دوں گا مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ تھوڑا بڑا ہو جاؤں تاکہ یہ کام صحیح طریقے سے کر سکوں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک کسان بیلوں کی مدد سے کھیت میں حل چلا رہا ہے ایک اور تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں کھیت میں چھوٹے چھوٹے پودے نظر آتے ہیں لکھا ہے کھیت جوتنے کے لیے جانوروں کے علاوہ دوسرے طریقے کیا ہو سکتے ہیں تبادلہ خیال کیجئے کلے پھوٹنا اب بیجوں کو بوئے ہوئے بیس دن ہو گئے ہیں پیاز کے پودوں میں کلے پھوٹ رہے ہیں پیاز کے پودوں کے ساتھ گھاس بھی اگ آئی ہے کھیتوں اور باغوں میں بغیر بوئے ہوئے گھاس اگ آتی ہے صفحہ ایک سو پندرہ اپا کہتے ہیں کہ ان خدرو گھاس کو ہمیں نکال دینا چاہیے تاکہ وہ پانی اور خاد کو استعمال کر کے ان کا نقصان نہ کریں اگر بہت زیادہ خدرو گھاس ہوگی تو پیاز کے پودے صحت مند نہیں ہوں گے گھاس کو باہر نکالنے میں امہ چچا اور میں ہم سب اپا کی مدد کرتے ہیں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکا کھیت میں کھڑا ہے بڑھتے ہوئے پودے میں پودوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوں وہ میرے گھٹنوں کے برابر لمبے ہو گئے ہیں پتیاں پیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور خوشک ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ باہر نکالنے کے لیے پیاز دیار ہے تم نے کھیتوں میں جن فصلوں کو دیکھا ہے ان میں سے کسی ایک کی تصویر بناو کیا تم جانتے ہو کیوں گھر کے ہر فرد کو پیاز کو باہر نکالتے وقت کام کرنا ہوگا یہ ضروری ہے کہ یہ کام صحیح وقت پر ہو اگر ہم نے دیر کر دی تو پیاز زمین کے اندر ہی سڑ جائے گی اور ہماری تمام محنت اکارت ہو جائے گی یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک عورت اور ایک آدمی کھیت میں کام کر رہے ہیں دور ایک اور عورت کچھ سامان اٹھائے ہوئے جا رہی ہے لکھا ہے بسوہ اپنے والد کی کھیت میں مدد کرتا ہے کیا تم اپنے خاندان کے بزرگوں کو ان کے کاموں میں مدد کرتے ہو تم کس طرح مدد کرتے ہو صفحہ ایک سو سولہ کیا تم وہ کام کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہو یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں گھر کے لوگ پیاز کو سمحل کر رکھ رہے ہیں پیاز کی فصل گھر میں ہر ایک خوش ہے اس بار پیاز بڑے بڑے اور موٹے موٹے نکلے ہیں امہ اور چچی نے اللے گی یعنی درانتی کی مدد سے پیاز کو سوکھے پودوں سے الگ کر لیا ہے درانتی تیز دھار والی ہوتی ہے اور تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں انگلیاں نہ کٹ جائیں اپا اور چچا پیاز سے بورے بھرتے ہیں اپا ان کو ایک ٹرک میں بڑے بازار میں فروخت کرنے کیلئے لے جائیں گے اپنی کوپی میں جوابات درج کرو کیا تمہارے گھر کے آس پاس کوئی کھیت ہے اس میں کیا بویا جاتا ہے صفحہ 117 بسوا کے اپا ٹرک میں پیاز کو بازار لے جاتے ہیں اگر باقاعدہ سڑکیں نہ ہوتی تو سوچو پھل اور سبزیاں دوسری جگہوں پر کیسے لے جائی جاتی پھل اور سبزیاں لے جانے کے لیے کس قسم کی سواریاں استعمال میں لائی جاتی ہیں اپنی کوپی میں ان میں سے کسی ایک سواری کی تصویر بناو معلوم کیجئے اور لکھئے یہاں کچھ اوزاروں کی تصویریں دی گئی ہیں جن کو بسوا کے افراد خانہ استعمال کرتے ہیں اوزاروں کے نام لکھو یہ بھی لکھو کہ یہ تمہارے علاقے میں کیا کہلاتے ہیں اور کس کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں نام لکھو اس باب میں نام تمہارے علاقے میں کام نام اس باب میں نام تمہارے علاقے میں کام نام اس باب میں نام تمہارے علاقے میں کام صفحہ ایک سو اٹھارہ فصل کی کاشت میں مختلف مراحل کی ضرورت ہوتی ہے یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان کی صحیح ترتیب پر نشان لگاؤ اپنے علاقے میں کاشت کی جانے والی ایک فصل کے بارے میں معلومات حاصل کرو کاشت میں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں اپنی کوپی میں تصویر بناو ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب چودہ آواز مہینول حسن نیازی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تثہ پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت تقنیقی